یہ ایک قائم الزاویہ مسلس یعنی right angle triangle ہے جس کی دو sides آپ کو دی گئی ہیں اور اس مسلس کے تناسب یعنی sine, cosine اور tangent ہمیں پتہ کرنے ہیں اور یہ کس کے حساب سے پتہ کرنے ہیں ہمیں اس angle theta کے حساب سے پتہ کرنے ہیں theta کے حوالے سے پتہ کرنے ہیں یہ side ہم جانتے ہیں کہ hypotenuse ہے جو کہ ہمیں نہیں دی گئی ہے اسے ہم h کہہ دیں گے اور h نکالنے کے لیے ہم لگائیں گے 8 squared برابر ہوگا 3 squared جمع 6 squared کے 3 squared بنتا ہے 9 6 squared بنتا ہے 6 9 اور 36 بنتے ہیں کیا دوست نہیں 45 بنتا ہے بھائی اور اس کا root ہٹانے کے لیے ہم لیں گے under root دونوں طرف یہ ہٹ جائے گا under root 45 بچتا ہے جس کو اگر simplify کریں تو یہ بنتا ہے 3 root 5 آپ اس کو کہیں cube root نہ سمجھ لیں تو میں اس کو یہاں کر دیتا ہوں اور یہ تو ای ہو گیا بھائی 3 root 5 تو اب تینوں sides آپ کو پتہ ہیں اور angle جس کے حوالے سے یہ نکالنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے تو اب آپ یہ سو کا توہ سو کا توہ جس سے مجھے شدید نفرت ہے یہ استعمال کر لیں تھگا لیں اس کا مطلب کیا ہے بھائی سائن تھیٹا ہے مقابل بٹا ہائپوٹنیوس جو کہ ہے تین بٹا تین روٹ پانچ ای کٹا اس سے تو یہ آپ کے پاس بچے گا ون اوور روٹ فائیو اب آ جائیے قوس تھیٹا پہ قوس تھیٹا کہتا ہے کہ یہ ہے اڈجیسنٹ بٹا ہائپوٹنیوس اڈجیسنٹ کیا ہوتا ہے متصل سائیڈ جو کہ آپ کو پرپل میں نظر آ رہی ہے چھ اور ہائپوٹنیوس میں آپ کے پاس ہے تین روٹ پانچ تو ای ہو گیا تین دونی چھے دو بٹا روٹ پانچ اب ہم بات کریں ٹین تھیٹا کی تو ٹین تھیٹا ہوتا ہے اوپوزٹ بٹا اڈجیسنٹ یعنی مقابل بٹا متصل رنگ بھی بنا کے دیئے میں آپ کو تو مقابل سائیڈ کیا ہے بھائی مقابل سائیڈ ہے تین متصل سائیڈ کیا ہے مائے مائے ہوں متصل نہیں نہیں چھے ہے ٹین تھیٹا ہمارا کیا بنا یہ بنا تین بٹا چھے آدھا اور بس اتنی سی بات ہے اب آپ اس دوسرے اینگل کو لیں یہ کیا ہوگا آسانی کے لئے بتا دوں نائنٹی مائنس تھیٹا ہوگا تو سائن کوس اور ٹین آف نائنٹی مائنس تھیٹا آپ لیں اور یہ تناسب نکالیے اور اپنے ہاتھ سے کریں گے تو دماغ میں بھی تھوڑا سا بیٹھے گا مائے توڑا